اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف فیاض اپنے یوٹیوب چینل کائی کچن گارننی کے ساتھ دوستو یہ جو آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ ٹیمیٹو پلانٹس ہیں اس کی بھی میری ویڈیو کچھ دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں دوستو اس پلانٹ کو یہاں پہ ہم نے بڑے پورٹس میں شفٹ کیا تھا اور اس میں میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میں پنچنگ کا طریقہ بتاؤں گا اور ڈس بڈنگ کے طریقے کار کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کروں گا اور وہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اس وجہ سے میں کچھ لیٹ ہو گیا اور آج مجھے موقع ملا ہے ٹائم ملا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں میں آج اس کی پنچنگ بھی کر دیتا ہوں اور ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر لیتا ہوں دوستو پنچنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ایسے چھٹکی کی مدد سے ایسے اکھیڑ دیتے ہیں اور اس کو پنچنگ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ تھوڑا بھرا بھرا رہے یعنی کہ وہ بھر جائے اس کی ایک پنچنگ سے یہ ہوتا ہے دوستو کہ ہم جس جگہ پہ پنچ کرتے ہیں اس جگہ سے دو یا تین نئی ٹینیاں نکلتی ہیں اور ان تین ٹینیوں میں سے بھی اگر ہم تینوں کی پنچنگ کر دیتے ہیں تو ہر تینی میں سے مزید تین تین ٹینیاں نکلتی ہیں تین تین شاخیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پودہ ہے وہ گھنا ہو جاتا ہے اور پودہ جتنا گھنا ہوگا اس کی جتنی برانچیز ہوں گی جتنی شاخیں ہوں گی اس پر اتنے ہی زیادہ پھول لگیں گے اور اتنے ہی زیادہ ٹماتر لگیں گے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی پنچنگ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے اور آپ اگر گوھر سے دیکھیں یہ دیکھیں اس پر یہ کلیاں بھی نکل آئی ہیں یہ پھول بن کے یہ دیکھیں یہ اسی طرح بنچ کی صورت میں ہی اس پر ٹماتر آنے ہیں لیکن ہمیں اس وقت ہم ٹماتر نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ اگر ہم اس وقت اس سے ٹماتر لے لیتے ہیں تو ہمارے پودے کی جو گروت ہے وہ رک جائے گی اور ہمیں بہت کم مقدار میں ٹماتر ملیں گے اس لئے ہم اس کو یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے ڈس بڈنگ کر دی یہ ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے یہاں سے دو سے تین ٹینیاں لازمی نکلیں گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح کی جو بالکل ارلی سٹیج کی کمپل ہوتی ہے ہم نے اس کی پنچنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پنچنگ کی یہاں سے بھی انشاءاللہ دو سے تین ٹیلیاں نکل آئیں گی اب اس کو میں پورے پودے کو ایک دفعہ چیک کروں گا جہاں سے مجھے اس طرح کے پتے نظر آئیں گے ان کی میں باری باری تمام پودوں کی پنچنگ کر دوں گا اور اب آپ اس حالت میں دیکھ رہے ہیں اس پودے کو اس کی میں نے اب تک دو دفعہ پنچنگ کی ہے جس سے اس کی یہ تھوڑی سی برانچز آگئی ہیں اب میں اس کی مزید پنچنگ کرتا رہوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اس طرح بوشی شیو اختیار کر لے گا اور ایک جھاڑی کی شکل میں بن جائے گا جس سے مجھے زیادہ مقدار میں ٹماتر ملیں گے یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے اس پر بھی یہ ساری فلاورنگ ہو گئی ہے یہ مجھے ابھی بالکل بھی نہیں چاہیے مجھے ان سے ابھی ٹماتر نہیں لینے ابھی میری صرف اس چیز پہ ہے کوشش کے جو یہ میرے پلانٹس ہیں یہ اپنی جو ویجیٹیٹیو گروت ہے اس پر ہی رہیں اور فلاورنگ اور فروٹنگ پر نہ آئیں اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ میں ان کی پنچنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس پر بھی یہ سارے آگئے ہیں جو مجھے بالکل نہیں چاہیے تو یہ میں نے اس کی پنچنگ کر دی تو دوستو آپ بھی اپنے ٹماتر کے پودوں کی یہ چھوٹی چھوٹی اگر کیر کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹماتروں سے بہت زیادہ تعداد میں ایک پودے سے ہی ٹماتر لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی انفرمیٹی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ